السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وآصہابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر ومدان اللذی اوزل فیه القرآن صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے حضرات محترم یہ رمضان المبارک کا رحمت والا برکت والا مغفرت والا مہینہ جاری اور ساری ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اس سال بھی ہم اس مبارک مہینے سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس کے مبارک اور مقدس راتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کیا یقینا یہ قرآن اور رمضان جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر دیں وہ جنتی ہے اور جس کے خلاف یہ دونوں احتجاج کر لے پھر وہ جنت میں جا نہیں سکتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خشبو سے بھی دور کر دیا جائے گا یہ رمضان البارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر انسان نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے اور اگر فرض نماز انسان پڑھ رہا ہے تو ستر فرائز کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے اور اگر نیکیوں میں اور خلوص بڑھ جائے عمل میں اور خلوص بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی بے حساب پھر ثواب عطا فرماتا ہے یعنی اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی برکتوں کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور پھر اس مہینے کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان البارک کو یہ نہ کہا جائے کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا بلکہ اس کی تعظیم کی جائے اس کا احترام کیا جائے جیسے اللہ تبارک وطالعہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مسجد ہے مسجد کا احترام بتایا گیا کہ مسجد میں فضول باتیں نہ کی جائے مسجد میں شور سرابہ نہ کیا جائے مسجد میں ہسا نہ جائے مسجد میں کہے کہے نہ لگائے جائے اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ماہِ رمضان بھی ہے اس کی بھی تعظیم اور اس کا بھی احترام ہمیں بتایا گیا ہے اور اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر میں آئے تو ہم اس مہمان کی تیاری میں اپنے گھر کو کشادہ کر دیتے ہیں اپنے گھر کو صاف سترا کرتے ہیں اپنے گھر کو سجا لیتے ہیں جب کوئی مہمان سال بھر کے بعد گھر لوٹ رہا ہے تو اس کے لیے اتنے احتمام کیے جاتے ہیں تو یہ رمضان البارک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے جو سال بھر کے بعد ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں اس کی تعظیم کریں اور اس کا احترام کب ہو سکتا ہے جب ہو سکتا ہے کہ جب ہم روزے رکھیں اور روزے رکھنے کے بعد اس کے حقوق کو ادا کریں اور روزے کے حقوق کیا ہیں روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزہ مو کا نہ رکھیں بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں بلکہ اپنے آگ کو جرائم سے بچائیں اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچائیں اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچائیں اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچائیں جب اس طرح سے ہم کریں گے تب ہمارے روزے کا حقوق ادا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں اور قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کریں قرآن مقدسہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اسی مہینے میں نازل ہوئی اور اگر ایک لفظ کوئی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستر گناہ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے تو مطلب اس مہینے میں اتنے حساب اتنے بے حساب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے عطا فرما رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے فیضیاب ہوں اور اس کی برکتوں کو حاصل کر لیں اس کی رحمتوں کو حاصل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسرت سے استغفار کریں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ زیادہ استغفار کیا جائے یا زیادہ تسبیح پڑھی جائے تو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں حضور کہ میں استغفار کی کسرت کروں یا میں تسبیح زیادہ پڑھوں تو سفیان سوری کہتے ہیں کہ جب انسان کا کپڑا گندہ ہو جاتا ہے تو کپڑا گندہ ہونے کے بعد وہ کپڑے کو سابون سے دھوتا ہے یا پھر اس پر اتر لگاتا ہے تو اس شخص نے کہا حضور وہ اپنے گندے کپڑے کو بے شک سابون سے دھوئے گا تو سفیان سوری کہتے ہیں اسی طریقے سے استغفار کرو استغفار ایک سابون ہے جو تمہارے بدن کو صاف سترا کر دیتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور جب تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو کوئی بھی عمل کرو گے نیک تو اللہ تبارک و تعالی بے حساب سوا بتا فرمائے گا تو یہ مہینہ رحمت اور برکت والا ہمارے درمیان جاری اور ساری ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے سے فیضیاف فرمائے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے اور جو بھی پریشانے حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاقَ السلام عليم سلام عليم